ہلکم بیک ایوی بیڈی ایک بار پھر صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں سب کی سوچ میں اور پاکستان تحریک انصاف کی کیا سٹیننگ گیا اس وقت پاکستان تحریک انصاف کہاں پہ رہے اس پر ببادشید ہو جائے پاکستان تحریک انصاف اس وقت ناظرین سیاست کی بیک سیٹ پر ہی ہمیں نظر آ رہی ہے ابھی تک تو عام تاثر یہی ہے کہ بانی شیئرمن پی ٹی آئی کا جیل میں ہونا پارٹی قیادت کے لیے نقصان دے تو ہے ہی لیکن اس وقت پارٹی کو مزید بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے پارٹی قیادت جو ہے وہ مشکل فیصلے کرنے میں ہمیں ناکام دکھائی دے رہی ہے انتخابات کے بعد بھی پارٹی قیادت دھانلی کے خلاف موستر طور پر احتجاج کرنے میں ناکام ثابت ہوئی آلدھو ایک مومنٹ کو ابھی بھی لانچ کیا گیا ہے لیکن دوسری جانب پی ٹی آئی اسلامباد کی نشستوں پر دھانلی کے خلاف ٹربینیل میں کی گئی ہے اور پھر بانی شیئرمن پی ٹی آئی کے درجنوں کیسز اس وقت عدالت میں موجود ہیں ان کیسز پہ ابھی تک کیا کیا کا روای ہوئی ہے وہ کیسز کہاں تک پہنچیں وہ بھی اپنے ہم آجتے ہیں لیکن دیٹیل دسکیشن کرنے کے لیے ہمیں جوئن کیا پاکستان طریقین صاحب کی سینئر رہنمہ شویب شاہین صاحب نے انہیں ایک شامدید کہتے ہیں شویب صاحب السلام علیکم گوڈ مارنگ جی گوڈ مارنگ صاحب کیسے ہی آپ صاحب گزشتہ عید مبارک آپ کو یہ ویک تو عید ویشیز والا ہے سارا عمران خان کے بغیر پر ہماری کوئی عید نہیں ہے مگر بس عید ہی سمجھیں تو کافی پاکستانی افسوس کر رہے تھے بلکہ میں نے کچھ ویڈیوز دیکھیں جن میں کچھ جو ان کے فینز ہیں انہوں نے ان کے جو وہ جیل نمبر ہے ان کا انہوں نے ڈریسز بنائی ہوئے تھے بچوں کو پنائی ہوئے تھے آپ نے دیکھیں وہ محبت شویب صاحب پاکستان طریقہ انصاف جس طریقے سے نمرا نے آغاز میں کہا بیک فوٹ پر نظر آرہی ہے جو ہے سٹرانگ ڈیسیزنز نہیں لے پا رہے ہیں ایک کمی محسوس ہو رہی ہے پی ٹی آئی لیڈر کی خان صاحب کی بیک فوٹ پر کیوں ہیں اس طریقے سے جس طریقے سے دھاندلی کو چیلنج کرنا چاہیے تھا جو ایک پی ٹی آئی کا ایک ہسٹورک مومنٹ ہوتی تھی جو ہم سب کو یاد ہے تو وہ ایک سٹرانگ ڈیسیزنی نظر آرہی ہے ایک پوشنی نظر آرہی ہے دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہوتا کہ جب آپ کا ایک پنسپل لیڈر جیل میں ہوتا ہے اور جو اصل لیڈر بھوئی ہے باقی ہم سب برکرز ہیں نیشدی تو وہ چیز جو ایک ہونی چاہیے تھی اس میں کوئی شک نہیں میں آپ کی بات چاہیے گی کرتا ہوں وہ پالیسی ریسینس دیکھیں نا دو پالیسی بنانے کے اختیار رکھتے ہیں کہ مران خان صاحب بزارے فائنل ایک کوئی کوشش ہوتی ہے ایک انیس سلے دوسرا ہماری گور کومنٹی ہے تو اس میں زارے ملاخاتوں میں بھی پرابلم ہے اور نہ صرف ملاخاتوں کا پرابلم ہے لیڈرشپ کی ملاخاتیں بڑی مشکل سے اب ہونی شروع ہوئی ہیں یہ بیر ایکشن کے بعد ایک دو ملاخاتیں ہوئی ہیں باقی ہم وقل آج ملاخاتیں ہوتی تھیں پھر میسیجز کنوے ہوتے تھے تو بہت سارے پرابلم رہے مگر ایک بات طے ہے کہ ہمیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج سب سے بڑی مقبول پارٹی پی ٹی آئی ہے لوگ خود نکلے ہیں آٹھ فر وی کو ہمیں ووٹ دیا ہے میرا حلقہ آپ کے سامنے ہے ایک لاکھ پانچ ہزار ووٹ میں نے لیا ہے قوم پاٹی فائز کو مطابق ریکن جسے انہیں پچاس ہزار ووٹ نہیں لیا اس کو اٹھا کر کے بنا دیا گیا میں نے یہاں اس طرح کی کٹ پتلیوں کو مسلک کرنے کی جو روایت چلی آ رہی ہے اور جس انداز سے اس نگران حکومت جو ابھی وجودہ حکومت کا حصہ ہے اور الیکشن کمیشن اور ریٹرننگ آفیسل جو نے یہ پاس لے کیا ہے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمارے بنصفون ہیں تو یہ قابل افسوس طور پہ حال ہے اس طریقے سے ملک آگے نہیں چلا کرتے ہیں یعنی بلکل یہ قابل افسوس صورتحال ہے بلکہ میری آپ کے کچھ پی ٹی آ کے فینز ہیں جو کے فالو کرتے ہیں ان سے بھی گفتگو ہوئی تو وہ بھی اسی چیز کی جو ہے وہ ایک مایوسی جو تھی ان کے چہرے میں تھی ان کی گفتگو میں تھی کہ جیسے پی ٹی آ تھنڈی پڑ گئی ہے دیکھیں نہیں بات یہ ہے کہ جہاں تک ہماری مومنٹ کا تعلق ہے یہ ایک دن کے تو مومنٹ ہو کے ختم ہونے والی ہے بھی یہ مومنٹ تو فار ریسٹوریشن آف تی کانسٹیوشن رول آف لاؤ آئین اور قانون کے حکمرانی اور ہمارا منڈیٹ چوری جو ہوا ہے اس کو واپس دینے کا ہے کیونکہ ایک چیز تو آپ کو قصو میں تو ملنی نہیں ہے یہ آپ کو ملنی ہے بہتی سپورٹ اور ساری پبلک کی سپورٹ سے اور جب پبلک تو ہمارے ساتھ اٹھ کری ہوئی ہے اب یہ کٹ پتگیوں کو مسلط کیا گیا ہے ظاہر ہے آپ پتہ ہے اسٹیبلشمنٹ نے مسلط کیا ہے طاقہ طرح لوگوں نے کیا ہے اور ان کے سپورٹ سے یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ تو ہے نہیں کہ ہم آج آ کر کر دھر نہ دیں گے اگلے دن یہ اٹھ کر دھر چلے جائیں گے بہرحال لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ اب ہم نے جو ایک گرینڈ ریلائنز بنایا ہے اب وہ پورے پاکستان میں ہم جلسے بھی کر رہے ہیں مظاہرے بھی کر رہے ہیں اور ہم نے بھی پہلے دن سے مظاہرے پروگرامز یہاں انسان آباد میں بھی رکھے ہیں اور باقی صبحوں بھی کر رہے ہیں جو 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 بات کر رہے ہیں اس کی اس سوری ٹو انٹرپ یہ جو 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 بات آپ ابھی کر رہے ہیں اس کی کیا پوزیشن ابھی تک کیا ڈیولپمنٹ ہمارے سامنے تو اے سچ نہیں لیکن آپ کو کیا لگتے کہ وہ کس طرف لے کے جائیں گے معاملات کو دیکھیں اس وقت تو میں سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستان میں ہم نے شیڈول بنا لی ہیں اور ابھی انقریب آپ کو دیں گے اور وہ کراچی کا جلسہ بھی شیڈول ہو گیا ہے ناؤس ہو گیا ہے پنڈی کا جلسہ ہم نے ناؤس کیا ہوا تھا مگر ایک راستے میں رکاوٹ یہ الیکشنز بھی ہیں زبنی الیکشنز بھی ہو رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کیونکہ بعض علاقوں میں زبنی الیکشنز ہیں اور انتظامیہ کی طرف سے بھی رکاوٹے ہیں یہ ساری چیزوں کو ہم کورپ کر رہے ہیں مگر یہ بات یہ بھول جائیں کہ ان کو کسی بھی حوالے سے ہم ان کو جو ہے گھر میں سکون سے بیٹھ رہے دیں گے کہ جائیں جی آپ گورنٹ کریں اور ہم آرام سے بیٹھ رہے ہیں گھر میں ہم سب سے پہلا کام ہے لیگل بیٹل وہ ہم کر رہے ہیں زارہ عمیران صاحب کو رکالنے کے لیے بھی اور ہمارے جو مخدمات ہیں کیسز کے حوالے سے یہ جو الیکشن پرٹیشنز ہیں وہ بھی ہم نے سب فائل کر دی ہیں اور ان پرٹیشنز کو بھی ہم انشاءاللہ فکس ہو رہی ہیں اچھا سر ایک اور سوال جو مجھے بھی لگ رہے پوچھنا بہت زیادہ ضروری ہے وہ یہ کہ شیر افضل مروت صاحب نے کل جو کہا کہ سعودی عربی ملاوث ہے رجیم جینج کے اس آپریشن میں یہ بڑا سعودی عرب کے ساتھ ریلیشنشپ ہے وہ بھی ایٹ سٹیک ہو سکتا ہے اس طرح کے بیانات سے پھر اس کے بعد جو آپ کے ترجمہ نے ان کو بتانا پڑا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ پی ٹی آئی کی پولیسی یا پی ٹی آئی کی اپنین نہیں ہے اور پھر ان کا سوفیر اپ ڈیٹ ہوتا ہے جب تو وہ خود بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ میرا پرسنل اپنینین ہے تو جب یہ خود پرسنل اپنینین بعد میں اس کو کلیریفائی کرنا ہی ہوتا ہے تو پہلی یہ بات کرنی کیوں ہے پھر بلکہ شیر صاحب کے ساتھ کلیریفیکیشن بھی انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تھا کہ یہ شاید ٹویٹ ان کی طرف سے نہیں ہے شویف صاحب اس میں ڈیٹیل بتا سکتے ہیں دیکھیں ایک بات تو تاہہ ہے کہ وہ غریضہ فاروقی کے شوہر میں بیٹھ کے انہوں نے یہ بات کی تھی مجھے نہیں پتا کہ وہ کیوں کی ان حالات میں یہ بات کرنے کا مطلب تو سوائے پارٹی کو نقصان پہنچانے کے اور کوئی بھی ہو سکتا تو یہ قابل افسوس بات ہے کہ اگر ان کا پرسنل بیان تھا تو ان کو اسی وقت واضح کرنا چاہیے تھا کہ میرا پرسنل بیان ہے تو دوسری بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فوری طور پر ہمارے جو انفورویشن سیکریٹی ہیں ان کے اوپس کی طرف سے اس کو تہا گیا کہ پی ٹی آئی کی طرف سے ایسی کوئی بات نہ ہوئی ہے نہ ایسی کوئی بات ہم نے کی ہے نہ پی ٹی آئی کے چیئرمن نے کی ہے کبھی اس حوالے سے کوئی بات تو اگر کوئی بندہ دیکھے نہ ہمارے ہاں کرونوں کے تعداد میں ہمارے ورکرز ہیں لیٹرز ہیں ہمارے ہر ورکر یہ ہمارا لیٹر ہے یوں سمجھے کوئی بھی آگے ٹی وی پہ آکے بات کرے گا that will not be considered as policy decision policy decision یا ترجمان کرے گا یا کور کمیٹی کے اعلامیے میں ہوگا یا عمران خان صاحب کریں گے یہ تیم چیزیں ہیں وہ تو بات طریقہ انصاف کو ایک front runner ہیں ان کے اور ایسے پہلے بھی کافی بیانات آئے ہیں جو کہ party policy کے مخالف ہیں یا اس کے against ہیں اور شیر افضل صاحب کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ہے تو party میں لیکن یہ ہیں دوسری party کے دیکھیں بڑے افسوس کی بات ہے اس میں آپ کے بات درست ہے ہمیں discipline کی کمزوری کی وجہ سے ہم ہمیں اس party کے حوالے سے یہ بات آپ کی to some extent روست ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اگر کسی نے ذاتی حصیت میں بات کرنی ہے یا party discipline کی کو کے خلاف جانا ہے تو پھر وہ party پہلے چھوڑے وہ کہے کہ میں party میں نہیں ہوں پھر جاہاں سے جو دل کرے بات کرے اگر میں اب party میں ہوں تو میں party discipline کا پابند ہوں اگر میں نے party چھوڑ دینی ہے تو پھر میں جو چاہوں اپنے مجھ سے جو کہوں ہاں اسی موضوع پہ اگر میں نے کوئی بات کرنی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری ایک رائے تو میں وہ رائے دینے کا اختیار ٹی وی پہ تو نہیں ہے وہ رائے دینے کا اختیار پھر آپ کو four committee میں ہے اور four committee پھر final وہاں opinion بنائے گی یا دے گی then that will be transformed into کہ وہ کوئی بھی statement کی صورت میں باہر آئے اگر دیکھیں difference of opinion تو democratic parties میں ہوا کرتا ہے اور ہوتا ہے اور ہونا چاہیے تاکہ اس کا کوئی اچھا result سامنے آئے مگر اس کو میں آ کر کے پہلے ٹی وی میں بات کروں اور پھر کہوں کہ یہ میری personal رائے ہے تو یہ بات اصولی طور پر مناسب نہیں ہے اور میرا خالقہ اس سے پہلے بھی ان کو شوکال روٹس ملا تھا اور بہرالب یہ ایک اسی اسی connection میں ایک اور اسی connection میں شریف صاحب ایک اور سوال یہ بھی آتا ہے کہ جو بڑے سنجیدہ پاکستان طریقے انصاف کے followers ہیں وہ بھی جو ہے جو ہے ناراض دکھائی دیتے ہیں پاکستان طریقے انصاف کی decision سے کہ ایک جو leader ہے وہ ایک وائرل ویڈیو سے وائرل ہوا مطلب ایک وڑ گیا love سے وائرل ہوا and then اس کو top tier leadership میں ڈال دیا گیا پی ٹی آئی کی دیکھیں اس میں تو اب میں کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن ابھی تو وہ نہیں ہیں ابھی تو وہ top leadership میں تو بارہ نہیں ہیں مت یہ سے member of کی core committee اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن ان کے پاس کوئی official position نہیں ہے پارٹی کی وانا سی ممبر ہیں اور اس میں ان کی جو بھی رائے ہیں رائے کا احترام ہم سب کو اس دوسرے کا کرنا صحیح ہے مگر وہ رائے اس طرح جو آپ کی policy ملک کو بھی نقصان دے آپ کی پارٹی کو بھی نقصان دے ایسی کو بات کر کے اور پھر آپ کہنے کے لیے نہیں گاتی رہا ہے یہ تو پارٹی کو irreparable loss دینے کے مترادف ہے تو کوئی شک نہیں مجھے ماننے میں کوئی حرج نہیں کہ صرف پارٹی کو discipline کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے اگر پارٹی کو مضبوطی کے ساتھ آگے لے کے جانا ہے اچھا سیر ایک اور چیز بھی بتائیے گا ہمارے پاس time short ہی ہے اسلامباد میں جو دھاندلی زیادہ نشستوں کے خلاف آپ لوگ tribunal کے پاس گئے آپ کو کیا انصاف کی جی آپ خود بھی گئے ہیں اس میں کیا انصاف کی کوئی توقع ہے آپ کو اس پر جی برکل ہمیں انصاف کی توقع ہے ہم سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ ہمیں انصاف ملے گا ہمارے پاس پورے پروف ہیں فارم 45 کے مطابق ہم نے ایک لاکھ پانچ ہزار ووٹ لیے ہیں میرے دوسرے بھائی نے 46 والے نے کچھ راسی ہزار ووٹ لیے ہیں اسے ہمارے بھائی نے 75 ہزار ووٹ لیے ہیں تو ہمارے تیموں حدقوں سے ہم بہت بڑی لیڈ کے ساتھ چکھتے ہوئے ہیں ان کے مدد مقابلہ مارے جو ہیں وہ آجے سے بھی کم ووٹ انہوں نے لیے ہیں تو میں نے نہیں سمجھتا یہ آپ جہاں آپ تجھتا ہے وہیں میرا یہ کانسیٹونسی تھی آج بھی آپ کسی پولنگ سٹیشن میں اسلام آباد کے کسی پولنگ سٹیشن میں چلے جائیں یا کسی سیکٹر سب سیکٹر میں چلے جائیں اور ان کے میرے جو مخالف پارٹی کے پی ایم ایل این کے ہو یا ایون میرے کمپوٹیٹر سے مصطفیٰ نواز کوکر صاحب سے باتے پیل پی ان سے آپ پوچھیں کہ ان سیٹوں پر اوپر کون جیتا ہے ہاں وہ گئی جو یا ایسا آباد کی باقی دولوں سیٹوں تو آپ کو وہ جواب دے دیں گے کہ کون جیتا ہے مگر اس سب کچھ کے بابت اگر نہیں نظر آرہا تو وہ نائلیکشن کمیشن کو نظر آرہا ہے اور نہیں نظر آرہا تو وہ ان کٹ پتلیوں کو نظر نہیں آرہا اور ہماری اسٹابلشمنٹ کو اور ریٹرنگ آفیسلز کو نظر نہیں آرہا چلیں شویف صاحب بہت شکریہ ہمیں جاہین کرنے کے لیے اسف کی سوچ میں اور خواتین و حضرات